رام گوپال جی نیتا جی اپنوں کے ساتھ ایک بار جڑ جائیں تو ان کا ساتھ کبھی چھوڑتے نہیں تھے یہ ان کی خاصیت تھی اور یہ ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا بھی لیکن آج وہ سب کو چھوڑ کر چلے گا کیسے یاد کریں گے آپ یہ تو اب بے دکھا بے دہان ہے ہم لوگ کا اس میں کوئی بس نہیں انہوں نے باستہ میں کسی کو نہیں چھوڑا اور جو ان کے پاس سنکٹ میں مدد کے لیے آیا چاہے وہ کسی راجنیتک دل کا ذکر ہو کسی جات کا ہو کسی دھرم کا ہو کسی چھت کا ہو ان کی انہوں نے مدد کی پوری مدد کی دل سے مدد کی وہ ایسے رکھتے تھے جن پہ کچھ بھی عاروپ لگا گیا ہو لیکن جتنا انہوں نے لوگوں کی مدد کی جرورتمن لوگوں کی دکھی بیڑت لوگوں کی اتنی اور کسی بیکن نہیں کی اور انہوں نے اتنی پولیٹیکل نیچے سے اٹھ کر اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی اتنا اوپر تکرائے ان کا نیدن ایک بڑا لاؤس کے بل سمجھ باری پارٹی کو نہیں ہے ایٹی سے پولیٹیکل لاؤس ٹو اینٹائر پولیٹیکل سسٹم آف تکنٹی کیونکہ اس طرح کے لوگوں کا ابھاہ اور نیرنتر ہوتا جا رہا ہے ہماری راجنیتک دل اچھا رانگوپال جی میں ایک بات آپ سے ضرور جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت قریبی سے نیتا جی کو دیکھا ہے ان کی بھاوناوں کو سمجھا ہے وہ کس طرح سے فیصلے لیتے تھے اور ان کی اس وشیشتہ کا کی سمبندوں کو وہ کیسے نبھاتے تھے ایک جوٹ رکھتے تھے اور یہ ادھارن سب سے سٹیک تب دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ساردینک جیون میں امر سنگھ اور آزم خان کے ساتھ ان کے سمبندوں کے طور پر جو دیکھا ہے کہ آپ سے تنہ تنہی تھی سماجوادی پائلٹی کو نقصان ہو رہا تھا لیکن دونوں کو باندھ کے رکھنے کے انہوں نے بھرپور کوشش کی اور یہ چاہتے تھے کہ دونوں سمبند ان کے بنے رہے آخر کیا سوچ تھی نیتا جی کے اس وقت دیکھئے بیکٹ کے چلیتر کی کچھ بھی سیستائیں ہوتی ہیں نیتا جی نے کبھی بھی جیسا لوگ من میں گانٹ رکھ لیتے ہیں کسی کے بارے میں اور اس کا نقصان کرنے کوشش کرتے ہیں اس سے الگی رہنے کوشش کرتے ہیں ساتھ ہو تب بھی نیتا جی نے تو ایسے کام کیے کہ ہمارے آپ بللام سنگھ نے ہمارے کارکرتوں پر حملے کروایا نیتا جی پر حملہ کروایا فیژیکل گولی چلا کے چناؤں میں ان کو بھی لے آئے اور لوگ سام بھیج دیا پاٹی میں جب وہ بالکل ختم ہو گئی کانگریس تھا درسن سنگھ نے کئی بار سپال کے اوپر اور انڈوں کے اوپر نیتا جی کے اوپر گولیاں چلوائیں سب کیا لیکن ان کو بھی لے آئے انہیں راج سوام بھیجا ان کا بھائی ایم ایل اے اب ان کا باتیجہ ایم ایل تھی تو ایسے بہت کم ایگزامپل ملیں گے اور یہ تو ان سے تو اس طرح ہے کہ آپس میں امر سنگھ اور آجم صاحب کی کوئی ایسی دسوانی نہیں تھی جن کو وہ روک کے نہ رکھ سکیں اور ساتھ نہ لے کے چل سکیں چلے وہ سمرت ہو سکتے ہیں ان سے ان سے بڑے بڑے جو آپس میں پیرو دیوالے تھے ان کو جب انہوں نے اپنا لیا تو ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے میں انہوں نے کوئی دکت نہیں رام گوپال جی ایک اور قصہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑی سے اپنے درشکوں تک وہ بات پہنچائیں کہ آپ کو چناف جتوانی میں بڑی اہم بومی کا تھی حالانکہ جو ان کے گروہ جی تھے بہت کڑا مقابلہ تھا بہت کڑی ٹک کرتی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طرح سے منیجمنٹ کیا جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جڑاف کیا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سے پائٹی کو اتنی بڑی بیاپک پائٹی بناتے ہیں یہ کیا خاصیت تھی ان کی کیسے کرتے تھے یہ سب بکتکت روپ سے دیوریہ و بلیہ گاجی پور سے لے کے اترا کھن اب جو ہے وہاں تک کوئی ایسا جلا ہیڈ کارٹر کوئی بلوک ہیڈ کارٹر کوئی تیسیل ہیڈ کارٹر نہیں جہاں لوگوں وہاں جا کے کام کر کے کارکرتہ انہوں نے پارٹی کے لیے نہ بنایا اور ایسے کارکرتہ جو دیڈیکیٹڈ تھے پارٹی کے لیے جنہیں کچھ چاہیے نہیں پارٹی کے لیے وہ سمرپس تھے جس کو کر دیا امیدوار بنا دیا اس کو سب نے مدد کی پیسے اس مدد کی اب تو مہنگے چنا ہوگئے کوئی گریب لگ نہیں چاکتا تھا کوئی کارکرتہ کچھ نہیں لیتا تھا سب اپنے طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا کرتا تھا اپنی گاری چلاتا تھا اپنی پیٹرول ڈالتا تھا ایسے کمٹے لوگ تھے اور نیتا جی نے نسوارت واہو سے بینا بھید واہو کے لوگوں کی مدد بھی کی جتنی کر سکتے جتنی کر سکتے اتنی مدد کی تو ایسے لوگ تھے جو جڑے اور جڑتے چلے گئے گھٹے نہیں کارکرتہ نیتا ہو سکتا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو دکھ آپ کو پہنچا ہے اس کی بھرپائی تو نہیں کی جا سکتی لیکن اس وقت پورا دیش آپ کے ساتھ میں ہے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو آج نیتا جی کو پورا دیش یاد کر رہا ہے اور کئی ان کے قصے کئی ان کی کہانییں سنائی جا رہی ہیں کہ کیسے ایک جڑتا وہ لاتے تھے کیسے آگے بڑھاتے تھے اور کیسے ایک ادنے سے کارکرتا